جبکہ سرگودہ میں غیر علانیہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے تبدیلی کے دعوے دار حکومت بھی بجلیو گیس کی غیر علانیہ لوٹ شیڈنگ پر قابو نہ پاسکی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی رضا سے جی علی رضا بتائیے گا عوام کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح سرگ چٹنگ کا جن ابھی تک بے قابو ہے شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹ ہے جبکہ دہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کا عذاب جو ہے عوام بھگتنے پر مجبور ہے لوٹ شیڈنگ کے بعد سوئی گیس کا بھی یہی آلہ اور نئے پاکستان کے دعوے داروں کا ضروری مسائل پر قابو پانے کے لیے جو ابھی تک دعوے ہی ہیں اور ہفتے کے اور اتوار کے روز بجلی اور گیس کی لوٹ شیڈنگ کا آنا جانا ہی رہتے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں خواتینوں کا بھی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خواتین سو دن سے پہلے ہی نئے پاکستان کو جو ہے کوستے دکھائی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی وجہ سے کاروبار بندش جو ہے ابھی تک بھال نہیں اور ابھی تک بجلی پر چلنے والی انڈسٹری دوا اتباہ حالی کا شکار ہو چکی ہے اور انڈسٹری مالکان کا یہی کہنا ہے کہ بجلی کے زیادہ جو ہے لوٹ شیٹنگ کے وجہ سے جو ہم اپنا آرڈر بھی تریار جو ہے نہیں کر پاتے اور بجلی کے جاتے ہی جو ہے سوئی گیس بھی جو گھروں سے غائب ہو جاتی ہے اور شاہرین کا یہی کہنا ہے کہ اس مسئلے کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں کیونکہ ہمیں جو امیدیں نئے پاکستان سے تھی وہ کبھی بھی ہماری پوری نہیں ہو سکتی اور پاکستان تیرے کے انصاف کا پہلا ویجانی سوئی گیس اور لوٹ شیٹنگ کی بندش ختم کرنا تھا بجلی کے جاتے ہی جاتے ہی سوئی گیس وہ بھی گھروں سے غائب ہو جاتی ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ نئے پاکستان کے جو دعوے دار ہیں وہ سو دن تک تبدیلی لاتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ علی ریزا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے